ان اشار میں یہ بتا گیا ہے کہ ہیر کس طرح اپنے باپ کو رانجہ کے بارے میں بتاتی ہے کہ رانجہ کون ہے تو وہ بتانے سے پہلے جس طرح بچے اپنے ماں باپ سے جب انہوں نے کوئی بات بنوانی ہو تو وہ ان کی خوش آمد کرتے ہیں اور ماں باپ کو صاف پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی بات بنوانی ہے بلکل اسی طرح تقریباً ساڑھے تین سو سال نہ پہلے یہ جو ہیر واردشاہ لکھی گئی اس میں نے سنیے گا کہ ہیر اس زمانے میں بچے اپنے باپ سے کوئی بات بنوانی ہوتا کس طرح پشامت کرتے تھے ہیر جا کے آخ دی ہیر جا کے آخ دی باب لہوے تیرے نا تو کول کمائیاں میں جس اپنے حکم تے راج لر ویچ ساندھل بار کھڑایاں میں لاسان پٹ دیاں پاکے باغ کالے پینگا شوک ٹونڈے لے آیا میں تو بسیکلی ہیر اپنے باپ کو کہتی ہے کہ جو آپ کو اپنی بھینسوں اور مویشیوں کی دیکھ بال کرنے کے لیے ملازم کی ضرورت تھی میں اسے ڈھونڈ کر دے کر آگئی ہوں اب ہیر نے جو اتنا تعریف کی اپنے باپ کی بات شروع کرنے سے پہلے تو باپ کی ہسی نکل گئی اور باپ ہس کے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ جو لڑکا تم کام کے لیے لے کر آئی یہ بھینسوں کی دیکھ بال کرنے کے لیے اس کے بارے مجھے یہ تو بتاؤ وہ ہے کون باپ ہس کے پوچھتا ہے کون ہوں دا اے موندڑا کت سرکار دائے اے موندڑا کت سرکار دائے اے موندڑا کت سرکار دائے کہیں سے نہیں ڈکتا کہ اسے کوئی بھینسوں کی دیکھ بال کا کام آتا ہوئی ہے تو بہتنا نازک اتنا کہ اس کو تو نہ چھوے تو اس کے جسم پہ نشان پڑ جائے